ملتان شہر کی مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی حضوری باغ روٹ پر موجود پرانی بکرہ منڈی میں خریدار مکارش راجنپور ابلک اور سندھی نسل کے بکرے توجہ کا مرکز بزرگ خاتون اکیلی بکرہ خرید نے پہنچ گئی وقت کا مقابلہ سخت عیدالعظہ پر قربان کرنے کے لیے منفصد جانوروں کی تلاش جنوبی پنجاب کی مویشی منڈیوں میں خریدار ٹوپڑے شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری میں مصروف بیپاری اور خریداروں میں بحث و تقرار کا سلسلہ جاری ملتان میں ہیٹس روک کا خطرہ مزید بڑھ گیا شعبیس گھنٹے میں سولہ مریض مخنفہ سبتانوں میں داخل ڈاکٹرز کا شہریوں کو ہیٹس روک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا مشورہ مہنگائی کا جن بے کابو ملتان میں عام شہری کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی گوشت اور دال تو کیا اب سبزی بھی پہنچ سے کوسو دور ادرک آٹھ سو اور لسن تین سو بیس روپے کلوں میں فروں پھل کھانا بھی کسی خوف سے کم نہیں تونسل شریف جھوگ لگاری میں نالا سنگڑ سے کٹاؤ شروع قریبی آبادی کو خطرہ لاہے پچاس سے زائد خرم کو نقصان کا خدشہ مکینوں کا احتجاج وزیراعہ پنجاب سے سپر بند کی تعمیر کرانے کا مطالبہ پنجاب حکومت کا حام اقدام پنجاب نے آئیٹی کے کاروبار تعلیم ٹریننگ پر ٹیکس اور ڈیوٹیز ختم لگرام حضیر اعلیٰ محسن لکنی کی زیرس ادارت صوبائی خابینہ اجلاس میں سٹیم ڈیوٹی کی شرع ایک فیصد برکرار رکھنے کی منظوری پندرہ سو سے دو ہزار سیسی تک گاریوں کی ریجسٹریشن پیس میں ایک فیصد کمی پانچ کے کڑے رازی کے مالکان پر ذریعی انکم ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد نو مائی کے موقع پر توڑ پوڑ اور جلاؤ گھراؤ پی ٹی آئی راخنماؤں کی پکڑ دھکڑ جاری لیڑا غازی خان سے سابق ایم پی اے ڈاکٹر شہینہ نجیب خوصک گرفتار کر لیا گیا میہ مانی شہر کی صفائی کے حوالی سلاح عمل تیار ٹیمیں تشکیل عید پر میونسپل کمیٹی عملہ کی چھوٹیاں بند ہوں گی ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوی نیو خالد جاوی کی گفتگو آر پی او ڈی جی خان سجاد خسن خان کا پولیس ایڈیوکیٹر سکول کا دورہ سکول کے انتظامی امور اور جاری ترقیاتی گاموں کو جائزہ لیا آر پی او نے سکول کی اپ گریڈیشن، اکیڈیمک بلوک، سٹاف روم اور کمپیوٹر لائب کی تعمیر کا حکم دے دیا کپاس کی بہتر پیداوار کیلئے محمد زراد کی ٹی ملتان سے جہانیا پہنچ گئی جہانیا میں کپاس و وسی رقبے پر کاسٹ کی گئی ڈیپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاع پنجاب نویرد اسمت کارو کہتی ہے کپاس کی بہتر پیداوار کیلئے جڑی بوٹیوں کو فوری تلف کریں محکمہ سوشل ویلپر اور سیبل سوسائٹی ملتان کی زیر اطماء منشیات کی روک تھام کیلئے آگاہی مہم کا آغاز، سماجی کارکنان منشیات کی روک تھام کیلئے تعلیمی اداروں میں آگاہی پھیلائیں گے ممکنہ سلاب سے بچنے کی تیاریاں مزفرگرڈ، دریائے چناب کے کنانی، ریسکیو کی سالانہ موک ایکسائز اسسسٹنٹ کمیشنر مزفرگرڈ ناف سے شہزار ڈوگر نے موک ایکسائز کا جائزہ لیا اور ملتان و بہاولپور کے مقینوں پر سورج کی تابع توڑ ہم نے بہاولپور تین تالیس اور ملتان میں پارا اکتالیس دگری تک جانے کا امکان آئندہ چوبیس گھنٹے تک بارش کا کوئی مکان نہیں طبعی ماہرین کارشیہی کو احتیاطی تدابیل اختیار کرنے کا مشورہ موسیقی